نمسکار راگیری ویکنڈ انٹریو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہم لگاتار بات کر رہے ہیں بھرت نارٹیم کی نرتیانگنا سنیہا چکردھر جی سے کل ہم نے ان کے گروہوں کے بارے میں بات چیت کی بھرت نارٹیم رتی کے بارے میں بات چیت کی اور آج ہم بات چیت کریں گے کلاؤں کے انتر سمبند پر کیونکہ جو ہم نے چرچہ کل کی تھی اسنیہا جی ساہتیا سنگیت نرتیا یہ ان سب کی سمجھ جب آپ کو مل جاتی ہے کسی کی زیادہ کسی کی کم وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن کیا وہ ایک بہتر مچورٹ کلاکار بناتی ہے جب آپ اپنے نرتی کی وشہ وستو کے ساہتی کو بھی سمجھتے ہیں اس کی آرٹ کو بھی سمجھتے ہیں کتنا زیادہ مچورٹی ملتی ہے کتنا زیادہ پریپکو ہوتا ہے کلاکار ان کلاؤں کے انتر سمبند کو سمجھنے کے بعد جو بھارتی کلائیں ہیں اور بھارتی نرتی شیلی ہیں ویسٹرن شیلیوں کے مقابلے وہ کہیں زیادہ ڈیپ گہری ہیں یہ میرا ماننا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ کیول باڈی باڈی ایکٹیویٹی نہیں ہے اس میں سنگیت، ساہتیا، کبیتا، آدھیاتما، سوندر ریشاستر اور بودھک تتو ہر چیز اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کوئی بھی کیول آپ شارے ریکروپ سے آپ کا فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے یہ انڈین کلاسکل ڈانس اس میں آپ کو بہت ریسرچ کرنے پڑتی ہے آپ کو ساہتیا کا گیاں ہونا ضروری ہے آپ کو کبیتا پڑھنے کی عادت ہونی ضروری ہے سنگیت کا گیاں ہونا ضروری ہے ہر ایک مرکی، ہر ایک گائن کہیں ہو رہا ہے اور نرتے کہیں ہو رہا ہے تو اس کا ایمپیکٹ نہیں آئے گا جو آپ کے درشک ہے ان کو مزا نہیں آئے گا دیکھنے میں وہ پوری یہ ساری چیزیں ایک بن جائیں یہی ہے ایک سفل ڈانسر کی پہچان اور یہ ان ساری جو آپ کی انٹیلیجنسز ہیں ان کو ایک بنانے کا کام بہت لمبا سفر ہوتا ہے یہ مطلب دسیوں سال لگ جاتے ہیں دس سال تو کیول ڈانس کو اپنے شریر پر بٹھانے میں لگتے ہیں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ کا شریر کر سکے اور اس کے بعد آپ کا جب ارنگیترم ہو جاتا ہے جب آپ کے گروہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پوری پرفارمنس دینے یوگ یہ بن گئے ہیں تب آپ کی اصلی جو جرنی ہے وہ شروع ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ کا بہت دیکھ وکاس شروع ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی کوریوگرافک ایمیجنیشن کا وکاس ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ بہت لمبا سفر ہے اور جتنی کلاؤں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑیں گے جتنا اور نرطے دیکھیں گے جتنا اور گایان سنیں گے جتنی اور کتابیں پڑھیں گے جتنا اور فیلوسفی کو آدھیاتم کو سمجھنے کا پریاست کریں گے اتنا ہی اثر آپ کے نرطے پہ بھی جھلکے گا پچھلے حصے میں ہم نے آپ سے نرطے دکھانے کی گزارش بہت انت میں کی تھی اس بار پہلے کر لیتے ہیں کوئی ایک اور کاریکرم جو آپ کا ہو اس کے بارے میں بھی بتائیے اور اس کی جھلک بھی دکھائیے ہمیں کاریکرم تو بہت سارے ہیں بہت سارے پروڈکشنز کیے ہیں لیکن ایک سپیشل آپ کو چھوٹی سی کلپ دکھانا میں ضرور چاہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ کام بھی بہت ضروری ہے جو آرٹسٹس کو ساتھ ساتھ میں اپنی پروفیشنل کریئر کے ساتھ یہ کرنا بھی بہت ضروری ہے آج کل کے سماج میں تو اس پک میں کے ایک سنستہ ہے آپ جانتے ہی ہیں میں اس پک میں کے جیسے کئی ساری سنستہوں سے جڑی ہوئی ہوں آپ بھی ورکشاپس کرتے آ رہے ہیں سکولوں میں تو میرا یہ سو بھاگی رہا ہے کہ میں پورے بھارت میں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بلکل ریموٹ ویلیجز جہاں پہ تو بجلی ہے کے بیچ میں ڈانس کرتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت ہی gratifying experience رہا ہے جو کہ مطلب آپ کتنے ہی بڑے auditorium میں ڈانس کر لیجئے جو سب سے بہترین critics آپ کے سامنے بیٹھے ہو لیکن جب آپ کسی ایسے چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے سے سکول میں جہاں پہ غریب بچے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا شاید کبھی ریل گاڑی میں بھی نہیں بیٹھے ہیں کمپیوٹر تو بہت دور کی بات ہے وہ آپ پورے اپنے نرتے کے اوطار میں آپ ان کے سامنے اوطارت ہوتے ہیں اور پھر ان کی آنکھوں کی چمک دیکھ کے اور دھیرے پہلے وہ شرمائیں گے دیکھ کے کہ یہ کون عجیب سی آگئی اتنا سجدھج کے پھر آپ اپنا کچھ ان سے بات نہیں ہے ایسا ڈانس تو وہ شرماتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے تھوڑا سا ہستے ہیں پھر دھیرے دھیرے انہیں کہانی سمجھ آنے لگتی ہے Krishna کی لیلائیں اگر کر رہے ہیں تو سمجھ آنے لگتی ہیں یا ان کو نرتے کو دیکھنے میں ہی مزا آنے لگتا ہے پھر آپ ان کو کھڑے کر کے کہتے ہیں کہ اب تم کوشش کرو اور تھوڑا تھوڑا ان کو ڈانس کرواتے ہیں تو اس بیچ میں ایک ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا نکل جاتا ہے اور آپ جب سے پہنچے تھے اور جب وہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں اس بیچ میں اس دو گھنٹے کا جو آرک ہے وہ میں اس کو بتا نہیں سکتی اس کو ایک ایکسپیرینس کو جو بچہ آپ سے ڈر رہا تھا آپ سے چکت سا ہو گیا تھا وہ اب آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے دی دی مجھا دی دی مجھا تھوڑی دیر اور اور پھر کب آگی تو وہ میرے لئے بہت مطلب اس وقت اس کا کوئی آنسر نہیں ہوتا کہ میں کب آؤں گی بافس لیکن میرے جیسا کوئی اور آئے گا ہمارے پاس اور یہ میں لگ بھگ اسی نبھے سکولوں میں تو پورے بھارت میں بھوم چکی ہوں اور میری کوشش یہ ہی رہے گی کہ میرا یہ کام چلتا رہے جب بھی میں بھارت میں ہوں تو یہ چھوٹی سی ایک کلپ ہے یہ شاید کوٹا کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور میرے میرے پتی ڈیوید سٹیونز میرے ساتھ گئے تھے تو انہوں نے وہ کو کیاپچر کر لیا اور ایڈٹ کیا ہے تو آشا کرتی ہوں آپ کو آپ دیکھ پاہیں گے میں جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں موسیقی 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 جو آپ نے کہا تھا اس سنورتے کو دکھانے کے پہلے سنہا سمبھوتا میں اس کو بہت اچھے سے محسوس کر سکتا ہوں کیونکہ لوگ ڈاؤن کے پہلے ہم لوگ بھی اس طرح کی برکشاپس کرتے تھے اور بلکل آپ نے بہت بہت ہی مائنیوٹلی آبزرو کیا ہے کہ وہ بچہ جو بہت سارے بچے ایسے جو اسکول میں صرف مڈے میل کھانے کے لئے جاتے ہیں یا ان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ اسکول جائیں تاکہ ان کے ماں پتہ کچھ کام کر سکیں اور وہ ورکشاپ ختم ہوتے ہوتے جب وہ مطلب وہ ساتھ سر بتاتے تھے یا کثت کے سٹیپس کرتے تھے تو دل کو بہت تسلی ہوتی تھی صحیح کہا آپ نے پھر آپ نے پچھلے سوال کے جواب نے کہا تھا کہ کارکرم تو بہت سارے کی ہیں اور یہ ہم جانتے بھی ہیں لیکن ایک کارکرم کا ذکر ہمیشہ ہوتا ہے جب آپ کی بات ہوتی ہے جب آپ نے براک اوباما صاحب کے سامنے اپنے نتی کی پرستوطی کی کیا اس کو کس طرح مائلسٹون کی طرح کارکرم میں اکیلی نہیں تھی وہ بہت بڑا انسومبل ہے اس پیس کا نام ہے سنکرتی جس کو ڈیریکٹ کیا ہے مادوی مدگل جی نے اور اس میں پانچ الگ الگ شیلیوں کا مشرن ہے اس نرطی میں کتھک ڈی سی بھارت ناٹیم کتھک کلی اور مہینی اٹم تو ان پانچوں کو یہ سنکرتی ہم کئی 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 جگہ کر چکے ہیں US بھی لے کے گئے تھے Thailand بھی لے کے گئے ہیں اور بھارت میں جب بھی کچھ special occasion ہوتی ہے تو اس کو یاد کی سارے colors اور rhythms اور music اور سب ایک ساتھ stage پر دیکھنے کو ملتا ہے تو میں اس میں مطلب شاید 25 کلاکار میں سے ایک کلاکار میں بھی رہی ہوں اور وہ ہمارے لئے کافی رومانج کا موقع تھا کہ براک Obama آئے ہمارے دیش میں اور ہم ان کے سامنے پرستط کر پائیں رہتے تو دیکھیں تیاری تو چاہے آپ سکولی بچے کے سامنے کر رہے ہو دانس یا تیاری بیسی ہی رہتی ہے آپ ایک بار سٹیج پہ پہنچ تیاری بھول جاتے ہیں کہاں ہیں کیوں ہیں کس کے لئے ہے تیاری بھرپور ہر ہر پرفارمنس کے لئے کی جاتی ہے اور ڈانس کے لئے اور اپنے لئے کیا جاتا ہے سٹیج پہ پہنچ مجھے ایک چیز اور بتائیے میں ابھی حالی میں پیشلے ہفتے کتھک کلاکار سے بات کر رہا تھا اور میری بڑی جگیاسا تھی جو میری تھوڑی بہت سنگیت کی وادی انتروں کی سمجھ ہے اور اس میں جب میں دلی آیا اس کے بعد جب کارکرموں کو دیکھنا شروع کیا منڈی ہاؤس کا چکر لگنا شروع ہوا اور صرف شوق کے طور پر ایک پرمپر آگت وشہ وستو ہے کرشن ہے بھکتی ہے راس لیلا ہے یا بھگوان شنکر ہے اور گنگا ہے پاروتی ہے کرشن ہے رام ہے اور ایک طرف ہے وومن ایمپارمنٹ ہے ڈرگ ابیوز ہے ایچ آئی وی ہے اور جب میں آپ سے پرشن پوچھ رہا ہوں تو اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بھی جو نرط ہیں اس کے جو وشہ وستو ہیں وہ اس طرح کے ہی اس سے نکل کے آئے ہیں کیا یہ اس کے لئے کچھ ایک سوچ کرنا پڑتا ہے اس حساب سے سوچ کے بتائیے ہیں اگر مجھے مان لیجی بھرات ناٹیم میں کچھ دیکھ آئے میرے پاس بہت سار ریفرنس ہیں اور ایک مجھے نیا وشہ کو میں اٹھایا ہے مان لیتے ہیں چائیو بھی اٹھایا ہے جس پر مجھے کوئی نئی چیز کرنی ہے کتنا الگ ہوتا ہے کتنا چیلنج ہوتا ہے اور یہ کرنے کی جو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ایک کلاکار کے طور پر جی تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہ بلکل ان دونوں چیزوں کے پروسس سالگ ہے پرامپراغت نرطیق پرستو تی اور آپ جو آپ کے ساماج باتوں پر جو آج ریلیونٹ ہے جو آج کے مدد ہیں جو پہلے پرامپراغ میں نہیں موجود تھے ان پر نیا کام کرنا اس کا پروسس بلکل الگ ہے میرا پھر سے میں بتانا چاہوں گی کہ میری گرو جو ہے گیتا چندران جی ان کی ناٹی ورکش ڈانس کمپنی ہے اور میں اس سینئر دانسر کے طور پہ پچھلے 20 سال سے جڑی ہوئی ہوں تو وہاں پہ میں نے بہت سیکھا ہے کیونکہ گیتا جی سے میں نے یہ سیکھا کہ ایک آٹسٹ socially aware آٹسٹ اپنے ساماج جو واتاورن ہے اس میں کیسے behave کرتا ہے اور کیسے respond کرتا ہے وہ اپنی کلا کے ساتھ ہی respond کر سکتا ہے تو لیکن ہر ایک جو theme ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو lend کرے dance کے روپ میں کرنا کئی بار کئی پرستوطیاں ایسی ہوتی ہیں بڑی بھونڈی لگتی ہیں کیونکہ ان کا کوئی سامن جس سانی مل پاتا تو یہ سمجھ تو سمجھ کے ساتھ ہی آتی ہے یہ maturity کہ آپ کون سا wish ہے کس پرکار سے نرد کے دوارہ وہ بھی شاستری شیلی میں پرستوط کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بہت workshop کرنا پڑتا ہے بہت سارے sessions میں بیٹھ سوچ کوشش رہتی ہے کہ آپ کسی idea کو کسی طرح سے پرمپرا سے جوڑ پائیں تو میں ایک اور clip آپ کو دکھانا چاہوں گی اور اس میں اس کا کہیں آنسر مل پائے گا کیونکہ آپ شاید جانتے ہوں Dr. Usha R. Curator ہے انہوں نے کئی series کی سیریز اس میں پوشپ کر کے ایک سیریز انہوں نے organize کی تھی جس میں انہوں نے مجھے بھی invite کیا dance کرنے کے لئے تو اس میں یہ تھا کہ وہ آپ کو ایک deity اور ان سے related ایک push یہ دو چیز آپ کو ملی ہیں مجھے ملی مہا درگا اور ان کے ساتھ شری گنیش ان کو پکڑا کہ آپ rhythm میں میری help کر اور ہم نے ایک نئی mythology بنائی کہ مہا درگا جو قدم کی دیوی ہیں جو قدم ان کا پھول ہے وہ جنگل میں wild میں رہتی ہیں پھر ان کا سواگت کرتے ہیں ہم جب نوبراترے آتے ہے جب دس دن بیت جاتے ہیں پھر ہم ان کا وسرج کرتے ان کو واپس بھیجتے ہیں اب میں نے mythology کو آج کے ساماج جو پریپیکش ہے اس میں ڈھالنے کی کوشش کی کہ دیوی پانی میں اتر رہی ہے اور آس پاس دیکھ رہی ہیں تو کیول toxic پانی جھاگ سے بھرا ہوا پانی مچھلیاں مر رہی ہیں اور لیکن اوشا جی کو میری mythology پسند نہیں کیونکہ انہیں لگا کہ میں بہت contemporary کام کرے ہوں پھر انہا نے مجھے ڈھونڈ ڈھان کے کچھ mythology دی جس میں ایک اسور تھا اور اس میں پھر دیوی اسور کو مار دیتی ہے یا پھر وشنو جی کی help کرتی کچھ 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 ایسی تھا جو کہ میں نے تھوڑا سا بے من سے اس کو کر لیا لیکن اس کی ایک چھوٹی سی clip ہے یہ آپ دیکھئے یہ اس کارتب اسور نام کے اسور پر ہی ریلیٹڈ ہے لیکن یہ جو کام ادھورہ رہ گیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ساماج پر اپیقش میں جوڑ نے کی ہمیشہ کہ ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی کلا سے اپنے ساماج کے بارے میں ایک کومنٹ کرنا چاہیے وہ کوشش یہ ہی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے نئی themes پر کام کریں موسیقی 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 ہم اپنے انٹرویو کے آخری انسے میں ہیں اور آخری انسے میں بھی آخری سوال ہے سنیا آپ ہمارے ساتھ US سے جڑی ہوئی ہیں اور جب ہم بھارتی سنگیت یا بھارتی instruments کی بات کرتے ہیں تو اس کی بہت بڑی following جو ہے وہ بھارت کے باہر بھی ہے کلاکار بھی ہیں ان کے چاہنے والے بھی ہیں ان کو سممان دینے والے بھی ہیں اگر ایک میں ابھی آپ کو صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ جو بھارت کے باہر بھارت ناٹیم کو لے جو curiosity ہے جو سکتا ہے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا glass آدھا بھرا ہے یا آدھا خالی ہے یا آدھا خالی ہے اور بھرا بھر سکتا ہے status کیا ہے بھارت ناٹیم کا بھارت کے باہر میں ابھی مجھے بہت زیادہ سمیں نہیں ہوا کچھ مہینے ہی ہوئے ہیں یو ایو 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 چھوٹا سا بیٹا ہے تو میں ابھی پوری طرح سے ڈانس میں او دی نہیں ہوں دی دی رہے واپس آنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ہاں میں جو ہمارا انڈیان ڈائیو رہا ہے چاہے وہ یو ایو ایس ہو یا کہیں پر بھی اور اس سے میں کافی سمیں سے جانتی ہوں ان کے بارے میں اور بہت اچھے ٹیچرز ہیں گوروز ہیں کوریو گروفرز ہیں جو پورے وشو میں پھیلے ہوئے ہیں بھرت ناٹیم کے اسپیشلی اور بہت بہترین کام کر رہے ہیں جو ڈائیس پورا کے بچے ہیں ان تک بھرت ناٹیم پہنچانے کا کام کر رہے ہیں تو کام تو بہت بہت کیوریوسیٹی ہے چاہے وہ انڈیان جو یہاں رہ رہے ہیں یا پھر جو ویدیشی ہے ان میں بھی کیوریوسیٹی ہے آدھیاتم کو spirituality کو گہرائی سے سمجھ سکیں اوپری ڈھنگ سے body training ہو سکتی ہے آپ pieces سکھا سکتے ہیں رٹ سکتے ہیں perform کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو محسوس کرنے والی بات ہے وہ اس میں سمجھ لگتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی ویدیشی کو سیکھ نہیں سکتا لیکن اتنا commitment اور اتنا سمجھ دینے کا scope ہونا چاہیے تو یہاں پہ بہت سارے schools ہیں آپ جانتے ہیں US میں تو بہت بڑی population indian population ہے تو یہاں پہ بہت سارے schools ہیں بہت سارے students ہیں اور کئی festivals ہوتے ہیں میں یہاں سانٹا فے میں اور یہاں پہ ابھی تک مجھے کوئی اور بھرد ناتیم teacher dancer نہیں ملا ہے تو میں شاید ایک انوکھی ہوں گی یہاں پر اور آنے والے سمجھ میں میرا یہ plan ہے کہ ایک یہاں پہ festival شروع کروں جس کا نام رکھا ہے میں سوچا ہی ابھی بلکل شروع دور ہے سانٹا فے جس میں بھارتی انرطیا سنگیت کویتا چتر کلا ان سب کو میں یہاں لے کے آؤ ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی کمی اس شہر میں بھارتی کالان کی لگتی جتنا زیادہ سے زیادہ پرچار پرسار ہو سکے اس کے لئے ہم جتنا لوگوں کو جاگ روک کر سکیں یہی کوشش ہے آپ نے سمیں نکالا آپ بہت بہت دھنیواد اور نہ صرف آپ نے بھارت ناتی ہم ڈانس کی باری کیا اس کی وشیشتہ کیسے وہ اور ڈانس سیالہ کے اس کے بارے ہیں بلکہ آپ سفر پر بھی بہت ساری بات چیت ہوئی بھی ساری شکھ کام نائے بھی سارا دھنیواد بہت ہی اچھا لگ آپ سے بات بات